موسیقی موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شمیل کالیجید بائی سر تارک لیسن ٹوئنٹی ون انگلیش سنٹینس ان اوڈو شروع کرتے ہیں لیسن ٹوئنٹی ون انگلیش سنٹینس بہت مزیدار لیسن ہے شروع کرتے ہیں لیسن ٹوئنٹی کیا ہوتا ہے کیا ہے کہتے ہیں اس کے نیچے میننگ بھی لکھے ہیں اگر آپ دیکھیں تو یارڈ کا مطلب ہوتا ہے سہن جو گھر کے اندر والا سہن ہوتا ہے نا جہاں دادیاں نانیاں اپنے بچوں پوتوں کو بٹھاتی ہیں یا یو کین سے جہاں پہ تیچنگ گھر پہ لوگ کیا کرتے ہیں سہن میں پڑھاتے ہیں ہمارے دور میں سہن میں پڑھائے جاتا تھا تو یارڈ کہتے ہیں سہن کو تو اس کا مطلب کیا ہے یہ سہن پورا بچوں سے بھرا ہوا ہے یہ سہن پورا بچوں سے بھرا ہوا ہے دیکھیں ہم نے اس سے پہلے سے پہلے والے لیسن میں پریویس لیسن میں ہم نے پڑھا تھا دس کا استعمال اور میں نے اس کی پریکٹس بھی کرنے کو کہا تھا دیکھیں اس کا استعمال یہاں پہ بھی آ رہا ہے اور آپ لوگوں نے کوشش کیا ہوگی جملے بنانے کی تو یہ دیکھیں یہ کیا ہے اس تصویر میں یہاں اس کا لفظ نہیں دکھا یہ کیا ہے تصویر میں اس طرح بھی بول سکتے ہیں یہ کیا ہے تصویر میں کیونکہ میں نے بتایا تھا what کب آتا ہے بیچ میں آتا ہے کیا کلاز بیچ میں آتا ہے اگر آپ پرانہ لیسن دیکھیں تو what is this in the picture یہ کیا ہے تصویر میں one is strong and other is weak ایک طاقتور ہے دوسرا کمزور یا ایک طاقتور ہے باقی کمزور تو آپ کچھ بھی اس کو situation کے base پر situation کو دیکھ کر بنائیں one is weak and other is weak ایک طاقتور دوسرا کمزور that's a good idea that's a good idea that's a good idea اس کو اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں that is a good idea that is a good idea yeah that's a good idea یہ اچھا خیال ہے آپ یہ بہت زیادہ استعمال کر سکتے ہیں اس لیے میں نے بولا یہ interesting بہت ہے اور اس میں بہت سی چیزیں آپ کو پتہ چلیں گے یہ لیسن میں کہ اب کوئی بھی آپ کو مشورہ دے رہا ہے یا آپ کو پسند آتا ہے تو آپ اس میں یہ نہیں بولا یار اچھا لگا نہیں that's a good idea that's a good idea we can work on it یہ اچھا خیال ہے ہم اس پہ کام کر سکتے ہیں so i hope you understand and you will use in your daily life میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہی اپنی اس لینڈویج میں use کریں گے that's very kind of you 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 دیکھیں that کا استعمال پہلے بھی آیا this کا استعمال بھی آیا اس کے uses بھی بتائے اب ہم اس کو جملوں میں استعمال کریں یہ آپ کی بہت مہربانی ہے یہ آپ کی بہت مہربانی ہے that's very kind of you یہ آپ کی بہت مہربانی ہے what he said is something what he said is something دیکھیں اگر اس کا translate کیا جائے تو عجیب ہی بنتا ہے کہ مگر اس کے translate کیا ہے اس نے کہا اس نے کچھ کہا کیا ہے اگر اگر ایسا دیکھا جائے یہاں پہ لکھا ہے تو اگر دیکھیں اس کی اردو بنتی ہے اس نے کیا کہا ہے اس نے کیا کہا ہے what he said is something what he told you یہ اس طرح بھی بن سکتا ہے what he said is something اس نے کیا کہا ہے اس نے کیا کہا ہے what he said is something یہ دیکھیں آسان لفظوں میں بھی یہ جملہ بنایا جا سکتا تھا لیکن ہم دیکھیں ہمارے لیوے ہو گئے ٹوئنٹی this is ٹوئنٹی وان so you have to learn also this آپ نے مشکل بھی difficult بھی سیکھنا ہے آسان بھی سیکھنا ہے everything you have to learn آپ نے ہر چیز سیکھنی ہے and you have you will have to lot of vocabulary and sentences for speaking English آپ کے پاس بہت زیادہ مقدار میں جملے اور vocabulary ہونے چاہیے انگلیش بولنے کے لیے all you have to do is add the letter all you have to do دیکھیں اگر اس کی اردو کی جائے اس لیے میں نے آج اردو جو ریکوائیو اس کو کریک نہیں کیا تاکہ آپ اس کو دیکھیں تمہیں کرنا ہے کہ تمام لیٹر شامل ہوں یا جمع ہوں اگر دیکھا جائے تو میں کہوں گا یہ اردو ہی غلط لکھی ہے تو اس کو basically translate کیا تھا اس کو basically word to word translate کیا ہے اکثر ہوتا ہے کہ اگر idiom استعمال ہو یا phrase word استعمال ہو یا formal language کے جملے استعمال ہو تو اس میں آپ translate کرو گے تو جملہ غلط ہو جاتا ہے اس کی آگے بھی ہم دیکھیں گے لیکن اس کا مطلب میں آپ کو بتا دیتا ہوں بس تمہیں کرنا ہے لیٹر یعنی خط میں جمع اور کچھ نہیں کرنا بس تمہیں جمع کرنا ہے صرف تمہیں تمہیں تمام یہ کام کرنا ہے کہ صرف لیٹر میں جمع کرنا یعنی یعنی all you have to do بس تمہیں کرنا ہے بس تمہیں کرنا ہے all you have to do تمام یا سب تمہیں کرنا ہے is add to the letter ہر چیز خط میں یعنی اس کا مطلب یہ ہوا تمام چیزیں جو ہی خط میں لکھنی ہے وہ تمہیں ہی کرنی ہے تو i hope you understand the meaning of this sentence میں امید کرتا ہوں اس کا sentence کا مطلب سمجھے ہوں گے next چلتے ہیں this is my girl going to going into the door this is my girl going into the door this is my girl going into the door this is my girl going into the door اس کا مطلب ہے یہ یہاں تھوڑا سا کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو نظر ہے یہ دروازے میں جو جا رہی ہے میری لڑکی ہے وہ میری لڑکی ہے this is my girl یہ میری لڑکی ہے جو دروازے سے جا رہی ہے یا دروازے میں جا رہی ہے آگے next دیکھتے ہیں to do as you suggest would out of the question اب مزہی بات آتی ہے کیونکہ یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتا دو اگر اس کی translate کریں گے آپ google کے اس میں بھی ڈالیں تو آپ کو میں کہاں میں research بہت کرتا ہوں کہ سامنے والے کو پتا چلے کہ اگر وہ ایک nil ہے یا جس کو کچھ بھی نہیں آتا وہ بھی سمجھے کہ کیوں اس کو translate نہیں کیا جا سکتا تو اس کو اگر آپ google میں paste کریں تو آپ کو اردو کچھ اس طرح ملے گی وہ تو کچھ ملے گی یہاں translate کیا ہے لیکن آپ کو یہ جو would you would be out of the question کی یہ ملے گی سوال سے بہار ہو جائے گا اب چلیں آپ دیکھتے ہیں to do as you suggest تجویز کرنے کو suggest کہا جاتا ہے would be out of the question کوشن کہتے ہیں سوال کو would be out of the question سوال سے بہار کر دیا جائے گا لیکن اس کی اردو یہ نہیں ہے اچھا اس کی یہاں لکھی ہوئے پہلے میں نے یہاں تک جو لکھی ہے وہ آدھی سے آدھی غلط ہے ویسا ہی کرو جیسا تم تمہیں تجویز کیا ہے کہ سوال سے بہار نہ ہو جائے گا نہ ہو جائے اب اس کو مطلب سمجھتے ہیں یہاں اس red line کو نہیں پڑھئے گا اب اس کو پڑھتے ہیں ویسا ہی کرو جیسا تم سے کہا جائے اس کے سوا کچھ نہیں کیونکہ یہ idiom ہے idiom ہے idiom کے لغوی معنی آپ کو سن لیں یہ مہاورے کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اب میں آپ کا مطلب بھی پتہ رہتا ہوں زیادہ ویٹنگ کرو ہوں گا آپ کو would be out of the question کا مطلب ہوتا ہے اگر آپ اس کو اردو ڈشنری میں ڈھونے گے جب بھی نہیں ملے گا انگلیش ڈشنری میں ڈھونے گے تو وہ بھی idiom والی ڈشنری میں ملے گا یا گوگل پہ سرچ کریں گے تو جب آپ کو کسی ڈشنری واری website میں ملے گا جس کا مطلب ہوتا ہے impossible نممکن یا permission نہیں ملنا یا اجازت نہ ہونا سمجھ رہے ایسی چیز جس کی آپ impossible ہو یا آپ کرنے کیا حق نہیں رکھتے یا آپ کو کہا جائے سختی سے کہ بھائی اس کے علاوہ کچھ نہیں ہونا چاہیے جو کہا ہے ویسا ہی کرو اس کے علاوہ کچھ نہ کرنا روگ ڈال کے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ not to do مطلب یہ ہے کہ آپ نے کرنا نہیں ہے to do as you suggest جیسا کہا ہے ویسا کرو اس کے سوا کچھ نہ کرو تو اس کے مطلب یہ ہے صحیح ہے that is exactly what we want to learn that is exactly what we want to learn یہ بالکل وہی ہے کیا جو ہمیں ہم یاد کرنا چاہتے تھے دیکھیں یہ وہی ہے جو ہم یاد کرنا چاہتے تھے اگر اس میں what ہٹا دیا جائے تو want کہتے ہیں چاہنا to learn یاد کرنا exactly بالکل dead وہ کیا یہ وہی ہے جو کیا یہ یہ بالکل وہی ہے کیا جو ہم یاد کرنا چاہتے ہیں so i hope it is the best sentence to learn these are these sentences are best to learn and use your use your use in your daily life so i hope آج کے lesson میں آپ کو مزہ آیا ہوگا آپ یاد کریں تھوڑا تھوڑا یاد کریں this is the best way to learn english and speak english by daily routine sentences انشاءاللہ میں آپ کو daily routine کے sentences بھی دوں گا but after 30 sentences یعنی میں صبح اٹھتا ہوں میں صبح کھاتا ہوں میں پیتا ہوں میں سوتا ہوں میں روتا ہوں like these type of sentences i will give it to you میں آپ کو دوں گا چلے شروع کرتے ہیں اپنا golden words کیونکہ golden words بہت اہم ہوتے ہیں اس کو translate کرنا بھی آئے آپ کو آپ موبائل پہ اگر آپ کو کوئی message کرتا ہے تو آپ کو پتا تو چلے یہ کیا بول رہے ہیں صحیح ہے شروع کرتے ہیں pray pray دعا کو بھی کہا جاتا ہے نماز کو بھی کہا جاتا ہے اس میں ir لگ جاتا ہے prayer نماز صحیح ہے لیکن یہاں پہ pray کیا ہے دعا اب میں پہلے پڑھ لیتا ہوں ایک دفعہ pray is the most powerful weapon against trouble pray is the most powerful weapon against troubles the most effective the most effective medicine against illness and the most valuable gift to someone so i pray for you and the most valuable 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 gift to someone so i pray for you اب اس کا مطلب سمجھتے ہیں mostly اس کا مطلب سمجھ میں آ جانا چاہیے لیکن پھر بھی بتاؤں گا دعا بہت ہی طاقتور ہتیار ہے مشکلات کے خلاف استعمال کرنے والا یعنی جب بھی مشکل پڑے تو آپ کیا کرو دعا کرو دعا سب سے طاقتور ہتیار ہے جو کام آتا ہے کس میں مشکلات میں troubles مشکلات the most effective medicine سب سے اثر انداز ہونے والی دوا against illness بیماری کے خلاف بیماری کے لیے سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی دوا بیماری کے لیے سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی دوا and most valuable gift to someone اور سب سے زیادہ پیارہ اور قیمتی valuable قیمتی gift توفہ سب سے زیادہ most valuable gift قیمتی توفہ سب سے زیادہ قیمتی توفہ to someone کسی کے لیے ہے کیا ہے دعا دعا سب سے اہم ہر ہتیار ہے سب سے powerful طاقتور ہتیار ہے کس کے لیے مشکلات کے لیے اور اثر انداز ہونے والا اثر انداز ہونے والی دوا ہے کس کے لیے بیماری کے لیے اور اثر قیمتی توفہ ہے کسی کے لیے بھی کیا چیز pray کیونکہ ہم نے شروع میں pray کا لفظ استعمال کیا تو جب بھی ہم ایک دفعہ نام لے لیتے ہیں اس کے بعد اس کا نام نہیں لیتے تو obviously بات ہوتی ہے کہ اسی کی بات کی جا رہی ہے for example اگر میں کہوں تارک یہ کرتا ہے تارک وہ کرتا ہے نہیں اگر میں تارک کا نام ایک دفعہ لکھ رہا ہوں تو تارک کے بعد نہیں تارک کا لفظ لکھوں گا بلکہ پوری کہانی جو لکھی جائے گی اس میں تارک کا نام نہ لکھا ہو تو پھر بھی انڈرسٹرک سی بات ہوتی ہے کہ اس میں کس کی بات کی جاری ہے تارک کی بات کی جاری ہے تو یہاں دیکھیں pray pray کی بات کی جاری ہے دعا کی اور اس کے بعد ہر جگہ وہ استعمال تین تین بات کر رہا ہے تین لیول اس میں تین سنٹینسز ہیں جو بتا رہے ہیں کہ دعا جو ہوتی ہے وہ مشکلات میں سب سے اہم سب سے طاقتور ہتیار ہوتی ہے دعا جو ہوتی ہے وہ بیماری کے خلاف بیماری کے لیے سب سے عالی سب سے اثر انداز ہونے والی دعا ہوتی ہے اور یہی نہیں بلکہ دعا جو ہوتی ہے وہ سب سے قیمتی توفہ ہوتی ہے کسی کے لیے بھی so i pray for you so i pray for you میں آپ کے لیے دعا کروں گا اللہ آپ سب کو کامیابی دے اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ مجھے بھی صبر عطا فرمائے اور take care اللہ حافظ استلہ وستہ اچھے کام کریں اپنے ماں باپ کو خوش رکھیں سب کو کامیابی تو ہر کسی کو مل جاتی ہے لیکن اس کامیابی کا کوئی فائدہ نہیں جو اپنے ماں باپ کو بھول جائے اپنے اللہ کو بھول جائے اپنے اللہ حافظ استلہ وستہ چاو